السلام علیکم میں ہوں محمد طویب اور آپ دیکھ رہے ہیں طویب سپورٹس چینل جی دوستو تازدرین اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے طویب چینل کو لائک کریں جی دوستو تیس کرکٹ میں جارہانہ اپننگ کا انداز سی واقع نہیں بلکہ شاہد آفریدی نے متعارب کرایا تھا و سیمہ کرم نے بیان جاری کر دیا آفریدی گین پر چکہ جڑنے کا موقع حال سے نہیں جانے دیتے انیس سو نانوے دو ہزار کے دورہ بہارت سے قبل عمران خان سے مشاورت کی تو انہوں نے آفریدی کے ساتھ لے جانے کے پیسلے کو سراہا سابق کپتان نے یہ بیان جاری کر دیا قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیمہ کرم کا کہنا ہے کہ ٹیس کرکٹ میں جارہانہ اپننگ کا انداز وریندر سے واقع نہیں بلکہ شاہد آفریدی نے متعارب کرایا تھا اپنے ایک انٹرویو میں تریک پنسالہ وسیمہ کرم نے کہا کہ پاکستانی آل راونڈر خراب گین پر چکا جننے کا موقع حاد سے نہیں جانے دیتے حتی کہ اگر میں بھی بالنگ کرتا تو مجھے پتا تھا کہ گین توڑا سا بیس انیس ہوا تو آفریدی بانڈری مار دے گا وسیمہ کرم نے کہا کہ شاہد آفریدی نے انیس سوہ ٹام میں میں اسٹریلیا کے خلاف ٹیس میچ کیل کر اپنی کیریئر کا آغاز کیا اور دو ہزار میں بہارت کے خلاف ٹیس میچ میں بہترین کر کردگی دی گئی وسیمہ کرم نے کہا کہ آفریدی کو بہارت لے جانے سے قبل میں عمران خان کے ساتھ پونٹ پر مشورہ کیا اور انہوں نے کہا لے جاؤ یہ ایک میچ جیتوا دے گا میں نے ان سے کہا کہ میں شاہد آفریدی کو توڑ پر لے جانا چاہتا ہوں لیکن چند سلیکٹر ان کے خلاف تھے عمران خان نے مشورہ دیا تھا شاہد آفریدی سے اپننگ کرانا وہ ایک آدھا میچ جتوا دے گا وسیمہ کرم نے بتایا کہ آفریدی نے چنائی کے میدان میں انیل کملے اور سنی جوشی کے گیندوں پر چکے مارے اور ٹیم کی پت ہمیں قلیدی کردار ادا کیا آفریدی نے چنائی ٹیسٹ میں شاندار سنچری سکور کرتے ہوئے پاکستان کو پتہ دلا دی اور ان کے بیٹنگ بہارتی باولر کے نیندی حرام کر دی تھی بہارتی اپنر ورندر سے واقعور اسٹریلیا کے ڈیویڈ وارلہ نے ان کے بعد چارہانہ اپننگ کا انداز اپنایا یاد رہے کہ شاہد آفریدی نے انیس سوار ٹام میں اسٹریلیا کے خلاف اپننگ سے شہرت پائی تھی تاہم اگلے سال دورہ بہارت نے انہیں صحیح معنوں میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا تھا جی دوستو تازہ ترین اپڈیٹس اور خبروں کے لیے تو یہ چینل کو لائک کریں نیکس پیڈوں کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسکتا جی Azure